اس ویڈیو میں میں ایک بہت ہی فیمس شارڈ سٹوری داڈال ہاؤس کی سمری بیان کروں گا اس شارڈ سٹوری میں تین بہنوں، ایزابل، لوٹی اور کیزیا کی کہانی بیان کی گئی ہے سٹوری کے شروع میں برنیل خاندان کے گھر ایک ڈال ہاؤس یعنی گڑیا کا گھر تحفے کے طور پر پہنچا یہ بہت ہی بڑا اور خوبصورت گھر ہوتا ہے لیکن اس گڑیا کے گھر سے پینٹ کی اتنی شدید سمیل آر ہی ہوتی ہے کہ آنٹی برنیل کے خیال میں اس پینٹ کی سمیل سے بچے بیمار بھی ہو سکتے ہیں اس لیے اس ڈال ہاؤس کو گھر کے باہر رکھا گیا ہے اور جب اس کی سمیل ختم ہو جائے گی تب اسے گھر کے اندر رکھا جائے گا تاہم ایزابل، لوٹی اور کیزیا برنیل خاندان کی تینوں بیٹیاں اس سمیل کو برا نہیں مانتی ہیں اور اس گڑیا کے گھر سے بہت خوش ہوتی ہیں کیزیا سب سے چھوٹی بہن اس گڑیا کے گھر میں ایک چھوٹے سے لیمپ اور وہ لیمپ کو اس گڑیا کے گھر کا بہترین حصہ سمجھتی ہے اگلی صبح ایزابل، لوٹی اور کیزیا سکول میں دوسری لڑکیوں کو اس گھر کے بارے میں بتانے کیلئے پر جوش ہوتی ہیں ایزابل سب سے بڑی بہن اپنی چھوٹی بہنوں کو گھر کے بارے میں بتانے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سکول میں سب سے پہلے وہ دوسری لڑکیوں کو گڑیا کے گھر کے بارے میں بتائے گی وہ لوٹی اور کیزیا کو بھی یہ یاد دلاتی ہے کہ صرف اسے ہی یہ انتخاب کرنے کی اجازت ہے کہ کون سی دو لڑکیاں گھر دیکھنے کے لیے پہلے آئیں گی اس پر دونوں چھوٹی بہنیں ہاں میں ہاں ملا دیتی ہیں بریک کے وقت یعنی کھیل کے وقت کلاس کی تمام بچیاں گڑیا کے گھر کے بارے میں ایزابل کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتی ہیں سوائے کیلوی سسٹرز کے یہ لیل اور ایلس کیلوی جو گاؤں کی دھوبن کی بیٹیاں ہیں ان کا والد جیل میں قید ہوتا ہے اور یہ سکول میں سب سے غریب لڑکیاں ہوتی ہیں غریب ہونے کی وجہ سے امیر خاندان کے سب بچے ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے پر نیل خاندان کے بچوں کو بھی ان سے بات کرنے کے اجازت نہیں ہوتی ہے اس طرح کیلویز صرف ان کی باتیں سن سکتی ہیں جیسا کہ ایزابل فخر سے گوڑیا کے گھر کے بارے میں بتاتی ہے کیزیا اپنی بہن ایزابل کو لیمپ کے بارے میں بتانے کا یاد دلاتی ہے حالانکہ کسی کو بھی اس کی بات کی پرواہ نہیں ہوتی ایزابل نے گوڑیا کا گھر دیکھنے آنے والی پہلی دو لڑکیوں کا انتخاب کیا اور اس طرح باری باری سب لڑکیاں گوڑیا کا گھر دیکھنے آتی ہیں سوائے کیلویز سسٹر کے ایک دن کیزیا اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ کیلویز کو گوڑیا کا گھر دیکھنے کے لیے انہیں گھر بلا سکتی ہے لیکن میسیس برنیل انکار کر دیتی ہے کافی دن گزر گئے اور اب تک سب نے گھر دیکھ لیا ہے سوائے کیلویز کے سکول میں سب امیر لڑکیاں ان بہنوں کو بے دردی سے تانے دیتی ہیں کہ وہ دونوں بہنیں بھی اپنی ماں کی طرح دھوبن بنے گی لیکن کیلویز صرف ہموش رہتی ہے وہ لڑکیاں مزید تانہ دیتی ہیں کہ ان کا والد جیل میں ہے اس پر بھی کیلویز خاموش رہتی ہے ایک دن دوپہر کے بعد کیزیا گھر میں اپنے خدہن کے بڑے سفید دروازوں پر جھوڑ رہی ہوتی ہے جب وہ کیلویز کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس نے گیٹ کھولنے اور انہیں گھر کے اندر بلانے کا فیصلہ کیا لیل پہلے تو انکار کرتی ہے اور کیزیا کو یاد دلاتی ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی چاہیے کیزیا نے لیل کو یقین دلایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیل اب بھی نہیں جانا چاہتی لیکن اس کی دوسری بہن ایلس اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور وہ لیل کے لباس کو ٹچ کرتی ہے اور جیسے وہ اس سے التجاہ کر رہی ہو کہ گڑیا کا گھر دیکھنے کے لیے وہ ہاں کر دے کیزیا کیلویز کو اندر لے جاتی ہے اور ان کو گڑیا کا گھر دکھاتی ہے کیلویز اتنا بڑا اور خوبصورت گڑیا کا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں جب کیزیا کیلویز کو گڑیا کا گھر دکھا رہی تھی تو آنٹی برنیل انہیں دیکھ لیتی ہے اور وہ کیزیا پر غصے سے چلاتی ہے کہ وہ کیلویز کو گھر میں کیوں لے کر آئی ہے اور وہ کیلویز کو بھگا دیتی ہے اور گڑیا کا گھر بند کر دیتی ہے اس طرح کیلویز بھاگ کر سڑک کے کنارے بیٹھ گئی ایلس اپنی بہن لیل کے قریب ہوتی ہے اور مسکراتی ہے ایلس اس کہانی میں پہلی بار بولتی ہے اور اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ میں نے لیمپ دیکھا تھا اور لیمپ خوبصورت تھا نا اس کے ساتھ ہی اس شارٹ سٹوری کا اختتام ہو جاتا ہے